اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان برٹ پاکستان ٹیم کے بہت اچھے پلئیر تھے پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے یاد رہے سلمان برٹ پاکستان ٹیم میں میچ فکسنگ کی وجہ سے ٹیم سے باہر کیے گئے تھے کافی سالوں کی یہ بات ہے اب چچا ہو رہا تھا کہ سلمان برٹ پاکستان ٹیم میں واپس آئیں گے لیکن ابھی ٹیم میں واپس نہیں آسکتے کیونکہ سلمان برٹ نے شاہی دفریدی پر سنگین الزامت لگا دیئے ہیں سلمان برٹ کا کہنا ہے کہ شاہی دفریدی نے میرا کریہ تباہ کر دیا ہے سلمان برٹ کا کہنا ہے کہ دو ہزار دس کی پربندی کے بعد جب میں دوبارے ٹیم میں واپس آنے لگا تو شاہی دفریدی نے روک کر مجھے کہا کہ تم ٹیم میں واپس نہیں جا سکتے اور مجھے ٹیم میں واپس نہیں آنے دیا اور بورڈ کے حلاف کافی الزامت لگوائے میرے حلاف شاہی دفریدی نے کہ وکار یوڈرس نے مجھے اپنے پاس بلویا تھا وکار یوڈرس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم کومیٹی میں کھیلنا چاہتے ہو سلمان بارت کا کہنا ہے کہ میں نے کہا تھا جی میں کومیٹی میں کھیلوں گا اور کوم کے لئے کھیلوں گا لیکن شاہید افریدی نے پھر دوبارہ مجھے ٹیم میں نہیں آنے دیا سلمان بارت کا کہنا ہے کہ جب میں دوبارہ ٹیم میں آنے لگتا ہوں تو شاہید افیدی مجھے کومیٹی میں دوبارہ واپس آنے نہیں دیتا سلمان بارکہ کہنا ہے کہ شاہید افیدی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھ سے کھل کر بات کریں سلمان بارکہ کہنا ہے کہ وہ جلد ہی کومیٹی میں واپس آئیں گے اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ سیرے سے مجھ سے بات کریں اگر کسی کو پرابلم نہیں تو پھر بھی میں کومیٹی میں واپس آؤں گا اور جلد ہی کومیٹی میں واپس آؤں گا سلمان بڑھ کا بہت ہی دبنگ بیان آیا ہے تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ سلمان بڑھ پاکستان ٹیئے میں دوبارہ واپس آئیں گے آپ بھی دعا کیجئے گا اور ہم بھی دعا کریں گے سلمان بڑھ کے لئے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو چیلے کی حیرتز کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ دیارہ سیارہ شیئر کر دیں تینس فار واشنگ